اب بھائی صاحب اس ویب سریز کے پارٹ نمبر ٹو کی کہانی بھی سن لیجئے اب پارٹ نمبر ٹو کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رادکہ کے پاس اس کے بوس کا فون آ جاتا ہے جو کافی گصے میں ہے اور گصے سے آگ ببولہ ہو رہا ہے کیونکہ رادکہ کو پورے دس دن ہو گئے ہیں اس گاؤں میں رہتے ہوئے لیکن ابھی تک وہ بنسی کے تبیلے کا پتہ نہیں لگا پائی ہے اور اسی کام کے لیے اس کے بوس نے رادکہ کو اس گاؤں میں بھیجا ہے تو اس کا بوس بولتا ہے کہ تمہارے پاس صرف دو دن کا وقت اور ہے دو دن کے اندر اگر تم نے بنسی کے تبیلے کا پتہ نہیں لگایا تو میں تم کو نوکری سے نکال دوں گا تو رادکہ اس کے لیے سوری مانگتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سر مجھے بس دو دن اور دے دیجئے دو دن کے اندر میں آپ کو ریپورٹ بھیج دوں گے اور بنسی کے تبیلے کا پتہ لگا پاؤں گی اب بنسی کا تبیلہ کیا ہے آنکھ ریے جگہ اتنی خاص کیوں ہیں چلو آپ کو بتاتے ہیں اب رادکہ اپنی انویسٹیگیسن کرنا شروع کر دیتی ہے اور انویسٹیگیسن کے دوران اس کو اس گاؤں کی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو اکثر بنسی کے تبیلے میں جایا کرتی ہے اس کے بعد رادکہ اس کے گھر پر آتی ہے اور بولتی ہے کہ میں رادکہ ہوں اور میں سہر سے آئی ہوں اور اس گاؤں کو اسپلور کرنا چاہتی ہوں نیہا کو کوئی پرولم نہیں ہوتی نیہا اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے پرمیسن دے دیتی ہے اب آپ کو تو پتہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ تیاغ نہ تو پڑے گئی اس کے بعد دوستو یہ جو نیہا نام کی لڑکی ہوتی ہے یہ بنسی کے تبیلے میں جاتی ہے لیکن تھوڑی چھچوری ٹائپ کی لڑکی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو یہ رادکہ کے ساتھ رومانس کرنا شروع کر دیتی ہے رادکہ کو بھی کوئی پرولم نہیں ہوتی کیونکہ اس کو تو کیسے بھی کر کے اس بنسی کے تبیلے کا پتہ لگانا ہے اور اپنے بوس کو ریپورٹ دینی ہے اب اس کے بعد ایک رات کو رادکہ نیہا کا چوری سے پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ رات کے بارہ بجے جو نیہا ہوتی ہے وہ بنسی کے تبیلے میں جاتی ہے اور جب یہاں پر رادکہ اس سین کو دیکھتی ہے تو وہ چوک جاتی ہے دراصل بنسی کے تبیلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روجانہ نینی لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مجھے لیتے ہیں اس سین کو دیکھ کر یہ چوک جاتی ہے اور وہاں کی فٹیج وغیرہ لے کر چوری سے نکل جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ویب سیس کا جو پارٹ نمبر ٹو ہے وہ ہی پر سماپت ہو جاتا ہے تو باقی سٹوری جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں